اگوام متحدہ کے زیر احتمام پائیدار ترقیاتی حداف کے لیے وسائل اور سرمایہ کانی سے متعلق مباحثہ ترقی پذیر ممالک کو ترقیاتی حداف کے حصول میں وسائل کی کمی کا سامنا ہے پائیدار ترقی کے لیے یک سا ترقی ضروری ہے کرز میں پھسے ممالک کے لیے لاحے عمل تیار کرنا ہوگا نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کا نیو یورک میں مباحثے سے کتاب کہا پانسو ارب ڈالرز کے ایس ڈی آرز کو کرز ادائیگی سے مشروط کیا جا سکتا ہے پائیدار ترقی اہداف کے حصول کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنا ہوگے نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کا مصروف دن سعودی عرب، مالچہ اور بیلاروس سمیت دیگر ممالک کے وزیراعظم خارجہ سے ملاقاتیں کی دو طرفہ تعلقات علاقائی اور عالمی امور پر تباہت لائے خیال تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق پاک سعودی وزیراع خارجہ نے پاک سعودی تعلقات کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے وزیراع خارجہ نے کہا کہ سعودی ولی اہد کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں بھارت کی کینیڈا میں دہشت گردی پاکستان کے لیے حیرانی کی بات نہیں ہے بھارتی نیوال انٹریلیجنس آفیسر پاکستان میں گرفتار ہوا ہے بھارت مقروضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے افغانستان کی صورتحال سب کے سامنے ہیں اپنا موقف پیش کریں گے سیکیٹری خارجہ سائرس کازی کی قوامی متحدہ کے پاکستان مشن میں پریس بریفنگ کہا کہ وزیراعظم پاکستان نے استقبال لیا اور افتتاحی اجلاس میں شرکت کی ہے امریکی صدر بائیجن کے اشواہیے میں شرکت کریں گے جنرل اسمبلی اجلاس میں کشمیر سمیت تمام مسائل پر بھی باتشت کریں گے وزیراعظم کی ایرانی صدر سے اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی ہے وزیر خارجہ نے بھی سائیڈ لائنز پر اہم ملاقات نہیں کی ہے ترک صدر نے ایک بار پھر اخباب متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ اٹھا دیا رجب طیب اردوان نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ جنوبی ایشا میں پائدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا پر امن حل ضروری ہے کے پائدار حل کے لیے پاک بھارت مساکرات کے حامی ہے ترکیہ بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ مغرب میں اسلاموفوبی کے واقعات انسانیت کے خلاف ہیں ازادی اظہار کے نام پر مسلمانوں کو جذبات مضروف کیے جا رہے ہیں قرآن سب لوگوں کو متحد کرتا ہے ہر قسم کے تشدد سے منا کیا گیا ہے قرآن سب لوگوں کو مساویت قرار دیا گیا الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کا شہجیول قبل اس وقت جاری کرنے کا پلان پناہ دیا ہے مجاوزہ شہجیول کے مطابق عام انتخابات جنوری دوہزار چوبیس کے آخری ہفتے میں ہوں گے اور کاغذات نامزدگی کامل دسمبر دوہزار تئیس سے شروع ہوگا کمیشن نے ملک میں ریجسٹرڈ ووٹرز کے اداد و شمار بھی جاری کر دیا ہے ملک میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 12 کروڑ 39 لاکھ 80 ہزار سے تجاوز کر گئے ہیں پیپلز پارٹی نے بروقت الیکشن کے لئے پلان فائنل کر لیا سینٹرل ایگزیکیٹف کمیٹی کا الیکشن میں تاخیر پر جا رہے ہیں موقف اپنانے کا فیصلہ پیپلز پارٹی قیادت نے نون لیگ کی پوزیشن کمزور قرار دے دی کہا آدمی حالات کا ذمہ دار نون لیگ کو قرار دے رہا ہے الیکشن میں سابقہ حکومتی کردگی کا نزلہ نون لیگ پر گرے گا ارکان کی اکثریت کا عاصف زرداری کی پولیسی کے بجائے بلاول بھٹو کی پولیسی اپنانے پر اتفاق نواز شریف نے پارٹی رحماؤں کو پیپی کے قیانات سے روگ دیا پیپلز پارٹی کے سیاسی بیانات کا دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت جواب دے نون لیگ کی ہدایت شہباز شریف نے کہا کہ سیاسی الزامات کا جواب سیاسی انتاز میں دیا جائے لیول پلینگ فیل کے حوالے سے نواز شریف پیپلز پارٹی کے ساتھ مگر تمام جو پی ڈی ایم کے اپرہاڈی تھے ان کے ساتھ انگیج کیا جاتا ان ایشیوز کو اڈریس کیے جاتے تاکہ اس صورتحال میں ہم نہ پہنچتے میاں صاحب نے اپنا واپسی کا ڈیٹ اعلان کیا ہے تو آبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ویلکم کرے گا ہمیں الیکشن سکیجول جس میں الیکشن ڈیٹ بھی شامل ہوگا وہ فوراں دیا جائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام سیاسی پانٹیاں ایک ساتھ الیکشن کا مطالبہ کرتی ہیں پی ڈی ایم کے سب اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ نو لیگ نے بندوباز کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو تو شکایت انہی کے خلاف ہوگی کسی اور سے شکایت ہوتی تو میں اس کا نام دیتا ہے الیکشن کے اعلان کرنے کا اختیار نہ اسٹابلشمنٹ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے انتخابات کی تاریخ کا فوری طور پر اعلان ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کی شکایت سے نون لکھا کوئی لینا دینا نہیں ہمارے نکرہ حکمت سے کوئی واسطہ نہیں لیول پلینگ فیلڈ سے مطالق باتیں سنی سنائی ہیں ابھی انتخابات کی فیلڈ کا اعلان ہی نہیں ہوا تو لیول کہاں سے ہوگی خاجہ آسک پر بلاول بھٹو کو جواب نواز شریف کے اخلاف سازش کرنے والا ہر کردار زلط اور اسوائی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ گیا نون لکھی سینئر نائب صدر مریم نواز کا تقریب سے خطاب کہا نواز شریف تمام بہرانوں میں مرد بہران ٹھہرے انہوں نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے مگر ہمیشہ اچھا کمبیک کیا توہین الیکشن کمیشن کیس جورمن پی ٹی آئی پر فردہ جرم آیت کٹھنے کے لیے کیس سماعت کیلئے مقرر جورمن پی ٹی آئی اصد عمر اور فواز چاندری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 26 سپتمبر کو ہوگی الیکشن کمیشن کا چار اپنی بینچ جورمن پی ٹی آئی کی خلاف سماعت پانک فوج سپیشل فورسز کی مشترکہ مشکیں پاکستان کازکستان قطر ترکیہ اور اسباکستان کی سپیشل فورسز حصہ لے رہی ہیں آرمی چیف جنرل سید آسی مونیڈ نے بروتہ گیریشن کا دورہ کیا کہا مشک کا مقصد مستقبل کے فوجری تعاون کو بڑھانا اور ایک دوسرے کے تجربہ سے مستفید ہو کر دہشت گرڈی کے خلاف نوڑ آسما ہونا ہے جونیر لیڈرز پاکستان آرمی کی ریڈ کی حدی کی حیثیت رکھتے ہیں اور روایتی اور غیر روایتی جنگ میں کامیابی سے قلیدی کے ڈان ادا کر رہے ہیں نگرہ وزیر آسما نے کابینہ کمیٹی برائے نشکاری کی تشکیل نو کر دی وزیر خزانہ شمشاہ دختر سے نشکاری کمیٹی کا علمدان واپس لے لیا گیا وپاقی وزیر فواد حسین فواد کا بینہ کمیٹی برائے نشکاری کے چیرمن مقرر وزیر خزانہ تجارت بنائی اور وزیر پیٹرولیم کمیٹی میں شامل وزیر قانون و موسمیاتی تبدیلی آئی ٹی مواصلات نشکاری کمیٹی کا حصہ نشکاری کمیٹی کی تشکیل نو کا نوٹفیکیشن جاری مہانہ ایک لاکھ بیس ہزار چند پیٹرولیم از نوات کی سمگلنگ پر آئی ایم ایف کو تشویش وزیر خزانہ اور ایف بی آر سے رپورٹ مانگ لی روک کام کے لیے اقدامات پر رپورٹ طلب کر لی پیٹرولیم از نوات کی سمگلنگ سے دس ارب سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے اسمگلنگ نہ رکی تو ریوینیو شاٹ فال بڑھنے کا خدشہ ہے اسٹیل ملز ملاسمین کو چھے ماہ کی تنخواہیں دی جائیں گی نگرہ وزیر خزانہ شمشاد اختر کی زیرے صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس میں پیسلا تنخواہوں کے ادائیگی کے لیے دس ارب روپے کی منظوری دے دی ای سی سی کی ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقتماعات کی ہدا ہے جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف چھے اکٹوبر کو گورنر ہاؤس کراچی پر دھرنے کا اعلان شوارہ فیصل پر مظاہرے سے خطاب میں حافظ نیم رحمان نے کہا کہ آئندہ سو مقامات پر دھرنا دیں گے جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف کراچی کے پندرہ مقامات پر احترچانچ کیا پشاور میں گورنر ہاؤس کے قریب جماعت اسلامی کا دوسرے روز بھی دھرنا مہنگائی کو ریورس گیرڈ نہ لگایا گیا تو اسلام آباد کے ریٹسون میں دھرنا دینے کا اعلان کراچی میں روا سال کی سب سے بڑی ڈکیتی کے واردات کورنگی سنتی ایریا میں نے جی سیکیورجی کمپنی کی کیش وین لوٹ لی گئی کمپنی کا ڈرائیور چھے کروڑ سے زائد رقم لے کر فرار مقدمہ درج پولیس کے مطابق ملزم گارڈز کو چھوڑ کر کیش وین لے کر فرار ہوا کراچی میں پولیس ان ایکشن شاہلتی ٹاؤن اور سٹیل ٹاؤن میں مبینہ مقابلے فائرنگ کے تباتے میں دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کے ساتھ ہی فرہار پولیس کے مطابق گرفتار سعید اور گلہسن سے اسلحہ موٹر سائیکل اور موبائل فونز برامت چھوڑ لائن میں جھگڑ کے دوران چھوڑیوں کے بار سے پانچ افران زخمی کھویٹا میں دو گروپس کے جھگڑے پر گولیاں چل گئیں جائنٹ روڈ پر فائرنگ لہاچی اور ڈنڈوں کے آزادانہ استعمال سے دو افران زندگی کی بازی ہار گئے مطابق زخمی خوش ہوں میرا بیٹا میرے سامنے ہے بہت خوشی کا دن ہے آج میری نئی عید ہوئی ہے وہ میرے گرو کے گھر منگدار میں پہنچ گیا ہے پہلے وہاں پہنچا ہے وہ بہت خوشی ہے کشمور کا ہائی پروفائل کیس دو ماہ بعد حل ہو گیا کشمور سے اقواہ ہونے والا ساغر کمار موبائنہ مقابلے کے بعد بازیاب گھوڑا گھٹ پولیسی سٹیشن کے حدود میں ڈاکوں سے مقابلہ ہوا بیٹے کی بازیابی پر ماہ خوشی سے نحال کہا آج حقیقی خوشی اور عید ہے بیٹا آزاد ہو کر گھر آ گیا ایس ایس پی کشمور کا کہنا ہے کہ ساغر کمار کی بازیابی سے پولیس کا مرال بلند ہوا رینجرز کی بدل سے مزید مخمیوں کو بازیاب کرائیں گے آج کے بعد کوئی بھی اقواہ ہوتا ہے یا کوئی پولیسر کرتا ہے یا دراستے میں جو کنوائی کو نوٹا جاتا ہے کسی حالت میں پتا ہے کہا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جس سردار کی تیرے میں یہاں پر ہوگا ہم چھو کانٹیبل کریں گے کند کوٹ کے گاؤں اگاہی میں رینجرز اور پولیس کا مشتر کا آپریشن فائرنگ کے تبانتلے میں زخمی سمیت چودہ ڈاکو گرفتان کے لیے گئے اور کچھے میں ڈاکو کے خلاف آپریشن کے لیے نگرا حکومت متحرک نگرا وزیر داخلہ سندھ اور آئی جی کچھے کے تھانے پہنچ گئے ایس ایس پی شکارکو کی آپریشن پر بریفنگ ہر اس نواز کا کہنا تھا کہ اگواہ کی باردانتوں میں ملوث مجرمان کو معاف نہیں کریں گے ڈاکو ہتھیار ڈال دیں اور قوم ادھارے میں شامل ہو جائے سندھ حکومت کے کچھے میں تیونات حلکاروں کو دس ہزار روپے اضافی الانس دینے کا اعلان دنیا کے پانچ اہم ممالک کا انٹیلیجنس اتحاد بھارت کے خلاف ایک فلیٹ فارم پر آ گیا امریکہ برطانیہ آسٹریلیا اور نیوزلینڈ بھی کینیڈر کے ساتھ شامل ہو گیا پانچوں ممالک نے جوجز کو مقتل کرنے کے الزمات سنجیدہ قرار دے دئیے بھارتی اقدامات پر تشویش کو اظہار ترجمان وائٹ ہاؤس کو کہنا ہے کینیڈر میں تفتیش کو آگے بڑھانا اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا بہت اہم ہے برطانوی وزیر خارجوں نے کہا بھارت پر لگے سنگین الزمات سے متعلق انیجین حکام سے رابطے میں ہیں تمام مالک کو خود مفتار یہ قانون کی اتمرانی کا احترام کرنا شاہی ہے قتل میں ملاویس مجرموں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا آسٹریلوی حکومت نے تفتیش کو اظہار کرتے ہوئے کہا دونوں ملکوں سے رابطے میں ہیں کینیڈا اور بھارت کے درمیان سے فارتی جلان کا باقاہ احضاظ اقوام میں متحدہ کے جلانس میں کینیڈا کا بھارت سے ملاقات سے انکار سکھ فور جسٹس کا گیر سکھ ہندوستانیوں کو کینیڈا بدھر کرنے کا مطالبہ خالستان رفٹینڈم کے دوران بھارتیوں نے توڑ پھوڑ کی ہردیب کو بھارتی روہ نے کینیڈا میں قتل کروایا فاس پولر شاہین شاہ آفریدی کی زندگی کیا انشاہ آفریدی کو رخصت کر کے لے گئے شادی کی تقریب کراچی میں ہوئی سفید لباس اور کریم رنگ کی شیروانی میں ملبوس دلہا شاہین آفریدی بارات لے کر پہنچے تو سوسر شاہد خان آفریدی نے پورت پاک استقبال کیا تقریب میں قومی کپتان بابر آزم سابق کپتان مزباو الحق سعید انور سمیت دیگر کرکیٹرز شووز شخصیات سیاست دان غیر ملکی سفارتکار آلہ اسکری اور سویل حکام سمیت دیگر مہمان شریک ہوئے مختلف اقسام کے کھانوں اور مشروبات سے مہمانوں کی توازوں کی گئی ولیمے کی تقریب جمعیرات کو اسلام آباد میں ہوگی شاہین آفریدی اور انشا آفریدی کا نکات تیز فروری کو ہوا تھا تھا گھر میں نور ابھی کل کی بات ہے رخصت بھی ہو رہا ہے وہ آنکھوں کے سامنے ڈوبا ہوا بھی ہے تیرے بابا کا دل مگر امید سبحو نو اسے آئی ہے تھامنے بیٹی انشا رخصت ہوئی تو شاہید آفریدی جزبات پر کابو نہ رکھ سکے سماجی راپتے کی ویب سائٹ پر دعایا پیغام چاری کر دیا ٹویٹ میں انشا کی پیدایش سے پی آ دے سدھارنے کا تذکرہ کیا ساتھ ہی شاہید آفریدی کے بہترین جیون ساتھ ہی ہونے کی امید بھی زاہر کر دے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا اوفیشل ترانہ تیار آج ریلیس کیا جائے گا آئی سی سی کا سوشل میڈیا اکاؤن پر اعلان ترانہ پاکستانی وقت کے مطابق صبح گیارہ بچ کر تیس منٹ پر ریلیس ہوگا ترانے کا نام دل جشن بولے رکھا گیا ہے ون ڈے ورلڈ کپ پرامہ سال اکتوبر میں بھارت میں کھیلا جائے گا ورلڈ کپ کے پاکستان اسکوارٹ کا اعلان متاخیر کفتان بابر آزم اور کوچنگ ہیٹ سے طویل مشاورت شائقین کرکٹ بیزار سیلیکشن کمیٹی پلئرز کے نام فائنلائز نہیں کر سکی چیف سیلیکٹر انزمام اللہ اسکوارٹ کا اعلان کب کریں گے کرکٹ لورز کو شدت سے ازباد کردازہ ساوک بھارتی آف ہربجون سنگھ سپر سٹار کرسٹانو رونالڈو کی ٹیم نے ایران میں بھی فتا کے جھنڈے گاڑ دیئے ایشن چیمپنز لیگ ایمنٹ کا افتتاحی میچ سعودی فٹبال کلپ الناسر نے جیت لیا مقامی کلپ کو دو سپر سے شکست ایران میں کرسٹانو رونالڈو کا شاندار استقبال کیا گیا اور ایک شخص دنیا کی نئی حقیقتیں دریافت کرنے کے لیے نکل پڑا مشکلات سے دو چار سفر کی کہانی ہالیوڈ ایکشن فلم بیٹر کراسنگ کا ٹریلر چوار ایر فلم بے اس اکتوبر کو ریلیز کی جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کیجئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے